ننگری میں بھوپرا بارڈر سے پولیس نے شنیوار تڑکے ایک ٹرک کو پکڑا اس میں سٹھ سٹھ پرواسی مزدور سوار ہو کر اپنے گھر جا رہے تھے پولیس نے ٹرک کو ضبط کر ڈریورے خلاف کاروائی کی جانچ کے دورانہ پولیس کو پتا چلا کہ ڈریور کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس بھی نہیں ہے پولیس ڈریور سے پوستاج کر رہی ہے اور معاملے کی جانچ کر رہی ہے پولیس کے مطابق ٹرک کے اندر سٹھ سٹھ پرواسی مزدور سوار تھے جو بینہ شوشل اسٹینسنگ کے ٹرک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے پوستاج کے دورانہ پتا چلا کی سبھی مزدور گورکپور کے آس پاس کے رہنے والے ہیں ٹرک ڈریور دینانات انہیں گھر چھوڑنے جا رہا تھا ٹرک ڈریور کے پاس رائسنس نہیں ہے پولیس نے اس کے خلاف سرکاری آدیش، اُلنگن اور بیماری فلانے میں لاپروہی برطنے سمیت اندھاراؤں میں کیس درج کیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ چالک نے غلط کیا لیکن کیا اس گلتی کا ذمہ دار صرف اس ٹرک چالک کو ہی ٹھرائے جانا ٹھیک ہوگا اس ٹرک کے مالک کی گلتی کیوں نہیں ہے جس نے بینہ لائسنس کے ٹرک چالک کو سواری لے جانی کے رومتی دے دی اس ٹرک چالک کے من میں بینہ لائسنسی گورکپور تک کریب آٹھ سو کلومیٹر تک بینہ لائسنس جانے کی ہمت کہاں سے آئی اس کے بھیتر سسٹم کا ڈر کیوں نہیں تھا اس کے لیے کیا سسٹم کی گلتی نہیں ہے کل ملا کر ٹرک چالک کی گلتی بلکل مافی یوگی نہیں ہے لیکن جس پرکار ٹرک چالک کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے کیا دلی کی ڈی ٹی سی بسوں میں لوگ ڈاؤن کے دوران بسوں میں بری طرح سے بھر کر مزدوروں کو آنند بیار چھوڑا گیا کیا وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن تھا دیش میں گلتی گلتی ہونی چاہیے پھر وہ سرکاری چالک کرے یا کوئی ٹرک ٹیکسی یا نیجی بس کا چالک نیوز ٹرانسپٹ ویشیش بیڑپورٹ دلی